السلام علیکم ایرموان ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو جیسے کہ ابھی رمضان آ رہا ہے تو ہم لوگوں کو کرنی ہے جی شاپنگ دھیروں دھیر کیوں کیونکہ ہم میں حواتین کو ہوتا ہے کہ ہمارے ہر رمضان میں مجھے تو ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نئی چیزیں میں لازم لے کے آؤں تو اسی لئے میں پہنچ آئی ہوں جی آج ون ٹو ٹین دھرم شاپ میں اچھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگے بڑے سے بڑے یوٹیوبر بھی اگر دبائی میں آتے ہیں تو ون ٹو ٹین دھرم شاپ میں لازم جاتے ہیں وہ کیوں ہوں وہ اس لئے کہ یہاں پہ آپ کو انتہائی سستی چیزیں ملتی ہیں اور بیسٹ کوالٹی کی چیزیں ملتی ہیں تو آپ جب بھی یہاں پہ آتے ہونا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی لوگ جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے بہت زیادہ لوگ یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں تو آج میں بھی یہاں پہ آگئی میں پہلے بھی یہاں سے شاپنگ کی ہے آج میں پھر آگئی ہوں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا میں شیئر کر دیتی ہیں شاپ کا پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہاں پہ بہت ساری جو میری دیکھنے والی جو میری سبسکرائبرز ہیں وہ یہاں یو اے ایس ہیں تو اس لئے میں نے کہا ان کے لئے بھی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا تھوڑی سی چیزیں دکھا دوں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح کی چیزیں کتنی پرائس میں ملتی ہیں تو یہ آپ لوگ کے سامنے پرائسز جو ہیں وہ ساری سامنے لگی ہوئی ہیں تو ایسی جو شاپس ہوتی ہیں ان میں یار اتنا کوئی رش ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو بنا ہی نہیں سکتے تو میں نے بھی تھوڑی سی ویڈیو کوشش کے آپ لوگوں کے لئے بنائی ہے پھر اس کے بعد میں نے کہا بیری بات سو کیوں کہ مجھے چیزیں لینی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں ویڈیو بنا ہوں یا چیزیں لوں تو ابھی جلدی سے میں آپ کو پھر چیزیں دکھا دیتی ہوں کہ کون کون سی چیزیں میں لے کے آئیں ہیں تو سب سے پہلے ہے جی میرے پاس سپون ہولڈر اور سپون ہولڈر جو ہے وہ تھری سیکشن والا ہے اور اس کے بعد یہ بہت زیادہ والی نائف لے آئی ہوں میں اور میں نے جب ان کو بعد میں کھول کے دیکھا ہے تو بیکار نکلی ہیں مجھے تھا کہ یار میرے کتنے سال چل جائیں گی اور میں نے جب ان کو کھول کے یوز کیا ہے اتنی کوئی بیکار ہیں اتنی بیکار ہیں کہ کچھ کٹی نہیں رہ تو میں نے کہا کیا یار میرے پاسیز آیا ہو گیا تو چلیں ہیر کوئی نہیں اچھا جی اس کے بعد آ جاتا ہے یہ کٹنگ بورڈ اس کا کلر مجھے بہت اچھا لگا تھا مجھے میرون کلر بہت اٹریکٹ کرتا ہے میرون کلر تو اس کے بعد ہم نے یہ لے لیا اس کا جو میٹیریل ہے کچھ پلاسٹک اور سیلیکون ٹائپ کا ہے ایک سائیڈ سے اس طرح کی ڈاٹس بنے ہوئے اور ایمبوس جو ڈاٹس ہوتے ہیں وہ ہیں اور جو سائیڈ سے بلکل پلین ہے تو یہ میں جب لے رہی تھی تو میں کلر اس میں بہت زیادہ کلر تھے تو میرے ہزبن بولتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کون سا کلر ہوں کہتے ہیں کیا اس میں بھی کلر اس میں بھی کوئی چوئس ہوتی ہے کہ کون سا کلر لینا ہے میں نے کہا زاہر ہے ہم لڑکی ہیں ہمارے تو ہر چیز میں کلر کی چوئس ہمیں چاہیے ہی چاہیے اس کے بعد گیا جاتی ہے دو آئیس ٹرے ایک بلو ہے اور ایک پنک ہے اور ان کے کلر بھی بڑے پیارے تھے اور یہ وہی بات کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں اگر آپ لوگوں کو بڑی کوئی آئیس کیو بنانی ہے تو یہ مت لیجئے یہ بلکل چھوٹی چھوٹی ہے تو یہ جو ہے اس لئے میں نے لیے نہیں کیوں کیونکہ اس کی نیچے سلیکون کا لگا ہوا ہے تو جو بھی ہم اس میں آئیس بنائیں گے کیوبز بنائیں گے نا کسی بھی چیز کی ویسے تو آئیس کی بناؤں گی اور مٹیریل چٹنی وٹنی تو بہت چھوٹی ہو جائے گی تو وہ جو ہے نیچے سلیکون پریس کریں گے اور ایزیلی نکلے گی پاکستان میں جو اس ٹرے کو مار مار کے نکالتے ہیں ایک دن ٹرے بھی کہتی ہے بھائی بس کر دو تو اس لئے جو ہے وہ میں اس طرح سے لے کر ہوں کہ پریس کریں گے اور نکل آئے گا اس کے بعد آ جاتا ہے یہ بال یار اتنا کوئی حسین بال ہے یہ اور یہ جو ہے یہ دسترم کا ہے اس کے بیچ میں بھی بہت زیادہ کلر تھے ورائیٹی بہت تھی اور مجھے تھا کہ میں لے لوں دو چار ساتھ میں لے لوں پھر میں نے کہا پہلے دیکھ لیتی ہوں کہ کس طرح کا ہے کیا ہے کیوں کیوں کہ مجھے تھا کہ اس کا کلر اترے گا تو ابھی نہیں اتر رہا میں یوز کیا ہے میں نے کہا کوئی سا بھاگی جا رہی ہوں بعد میں آ کے لے لوں پورا ساتھ کمپلیٹ کر لوں کیوں کیونکہ اس کا کلر یہ والا کلر دیکھو کتنا حسین ہے اور اس کے اور کلر بہت ہی پیارے تھے تو چلیں بعد میں جو ہے وہ سیٹ کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ بیٹریز کچھ آ جاتی ہیں کیونکہ ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں ریموٹ موبائل کے لیے اس کے لیے اور اس کے بعد جی یہ ایک وائٹ بال ہے اور یہ بھی دس درم کا ہے فلز تو لگتے ہیں ساتھ میں مطلب دس درمیں آپ کر لو تو یہ وائٹ کلر کا بال ہے اور یہ بھی یہ جو ہے نا یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اور وائٹ کلر کی چیزیں مجھے جمع کرنے کا اتنا کوئی شوک ہو رہا ہے نا دل کرے کہ بس وائٹ کروکری ہو میرے پاس بس اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں لیکن پھر جاتی ہوں تو پھر کچھ کلرز اتنے پیارے پیارے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا تو پھر دل کرتا ہے کہ وہ بھی لے لوں پھر اس کے بعد آج آتی ہیں یہ پلیٹس اچھا یہ پلیٹس جو ہے نا یہ ساری وہاں پہ سیکشن میں آپ کو دکھایا تھا نا پلیٹس کا یہ جو ہے نا یہ وان درم کی ایک درم کی ایک پلیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا یہ آپ ان کو سرونگ کے لیے یوز کر سکتے ہو شوربہ وربہ ڈال نہیں سکتے کیوں کہ میں سٹ بنا کے لے لوں چھے پلیٹس ایک جیسی لے لوں لیکن وہاں پہ 3 ہیں مل ہی نہیں رہی تھی ایک پڑی تھی یا دو پڑی تھی تو میں نے ڈیفرنڈیفرنڈ جو ہے وہ تینوں ایک ایک تین لے لئے ہیں مطبب ڈیفرنڈ ڈیزائن کی ایک جو ہے وہ آپ لوگ دیکھو گے تھوڑی سی ایسے گول ہے دوسری جو ہے وہ فلیٹ ہے بالکل راؤنڈ میں ہے لیکن فلیٹ ہے اور ایک جو پہلے دکھائی تھی اس کی تھوڑی سی ڈیپتھ ہے تھوڑی سی ہلکی سی اور دوسری جو ہے وہ تھوڑی سی ایسے لمبائی میں ہے تو چلیں جی سرونگ کے لیے یہ اچھی لگیں گی وائٹ کلر کی ہیں نا تو ویڈیوز میں بھی اچھی آتی ہیں تو رمضان میں میں پھر آپ کو یہ ان میں سرف کر کے دکھاؤں گی چلیں جی اس کے بعد آ جاتا ہے یہ پکھورے سموزے بانا نہیں کھلے کیونکہ پکھورے تو ہم چھوڑتے نہیں پکھورے سموزے تو ہم نے چھوڑنے نہیں ہے رمضان میں تو ان کو فرائی کرنے کے لیے یہ ایک لے کے آئی ہوں سپون لے کے آئی ہوں اور کیوں کیونکہ میرے پاس جو ہے نا وہ دوسرا والا تھا اچھا یہاں پہ یار پتہ نہیں کیا ہے وہ جو پاکستانی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا اسے کہتے ہیں چائے بنانے والا پھینٹ کیا اسے کہتے ہیں یار چائے بنانے والا جس سے چائے ایسے اوپر نیچے کرتے ہیں چلیں مجھے بھی نام یاد نہیں آرہا تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتا دیں نا اس کے بعد ہے جی یہ چھمتہ چھمتہ انگلش میں کیا کہتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کے بعد لے کے آئے ہوں جی یہ رولنگ پین اور میں پہلے نا لکڑی والے یوز کرتی تھی دونوں چکلا اور بیلن دونوں جو ہے وہ میں یوز کرتی تھی لکڑی والے لیکن اس کو دھو دو کے نا اتنے کوئی عجیب ان کی لکڑی ہو جاتی ہے سائیڈوں سے کھلنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر میں نے ختم کر دی اب میں نہیں یوز کروں گی اب جو ہے میں نے وہ ماربل والا لے لیا ہے اور یہ جو ہے میں نے یہ سٹیل والا یہ جو ہے نا یہ دیکھو ایزی پہ ہوتا ہے نا اس کو یوز کرنا بھی خود ہی گم در رہتا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے رمضان میں بنانی ہے رنگ برنگی چٹنیاں سوس بنانے ہیں اور اس کے لئے میں یہ لے کیا ہوں باٹلز اور یہ دو تھی ایک پیک میں اور ایک ہی کوالیٹی تو بہت کمزور ہے چلیں کوئی نہیں ایک دو بر بھی یوز ہو جائے نا بڑی بات ہے اچھا یار میں نے نا ایک چیز نوٹ کیا ہے جو یہاں پہ رہتے ہیں نا وہ بھی اس چیز سے شاید لنک کرتے ہوں گے کہ پاکستان میں جو سستی شاپس ہوتی ہیں لائک وہاں پہ ڈالر شاپ ہے تو وہاں پہ آپ کو نا کوالیٹی مطلب شاپ کے مطلب وہاں پاکستان میں یہ کہ شاپ کے لحاظ سے کوالیٹی بھی ملتی ہے اب یہاں پہ میں جو ایکسپیرینس کیا ہے نا مال سے اور ون ٹو ٹین درم شاپ سے جو چیزیں ملتی ہیں نا یار کوالیٹی میں بالکل بھی فرق نہیں ہے سیم کوالیٹی کی ہیں یار بلکہ یہاں پہ نا کچھ چیزیں اچھی بھی آپ کو مل جاتی ہیں تو میں تو پریفر کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو گھر کی کوئی چیزیں لینی ہے ڈیکوریشن کی لینی ہے ون ٹو ٹین درم شاپ میں یا گفٹ شاپ جو ہوتی ہیں نا یہاں پہ بہت ساری ہیں بہت ساری ہیں دھیروں دھیر ہیں تو وہاں سے آپ لوگ لیا کرو جتنی پرائس میں آپ لوگ مال سے دو چیزیں لے کے آگے نا اسی پرائس میں آپ لوگ یہاں سے دس چیزیں لے لوگے تو ون ٹو ٹین لکھا ہوتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹین سے اوپر بھی ہوتی ہیں مطلب وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہوتی بھی بڑی چیزیں ہیں لائک کوئی بڑی چیز ہوگی لیمپ بڑا والا ہو گیا یا پھر مطلب اس طرح کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا لیکن میں کیا کرتی ہوں کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے مال سے اتنے کی مل سکتی ہے اور یہ مجھے یہاں سے اتنے کی مل سکتی ہے تو کمپیر کر لیتے ہوں آپ آٹھ دس سال ہو گئے ہیں آپ تو پتہ لگی گیا ہے کہ مال میں کتنے کی ہے اور یہاں پہ کتنے کی ہے تو اب میں اندازہ لگا لیتی ہوں تو اس لئے میں ایسی چیزیں جو شاپنگ کرنی ہوتے ہیں میں تھوڑا بریک لے لیتی ہوں کہ گٹی ہو جائیں چیزیں اور ایک ہی ساتھ مانٹو ٹو ٹن دیرم شاپ میں جا کے ساری چیزیں جو ہیں وہاں سے میں پرچیس کر لیتی ہوں تو یہ تھی میری آج کی شاپنگ کوچھ اینٹ پر چیزیں سوری میں بولنا بھول گئی آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور یہ تھی میری شاپنگ ساری کچن سے ریلیٹڈ میں نے لیے ہیں اور یہ کچھ ہولڈر نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مینٹیننس والا آتے ہیں انتنے کوئی نخرے کرتے ہیں جیسے نئی نویلی دولوں نے نخرے کر رہی ہوتی ہیں ویسے ان کے نخرے ہوتے ہیں بلپ وغیرہ اور ہولڈر وغیرہ اپنے ہی لانے پڑتے ہیں پھر وان ٹو ٹن دیرم سے یہ چیزیں سستی مل جاتی ہیں وہاں سے ہی لے آیا کریں تو ان کی بندہ کیا ہم انتے کرے پھر خودی بندہ لے آئے اور لگا لے بس انہیں کو بولیں وہ پھر لگا کے بھی دے دیتے ہیں ان کو بولو کہ ہمارے پاس ہے اچھا یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بلپ انہوں نے لگائے میں تو مجھے تو ان میں نظر آتا نہیں ہے تو وہ اتار کے اپنے لگانے پر تو ان کو ہم نے بولا ایک تفاہ کہ بڑے والے لگا دو تو وہ کہتے ہیں نہیں پھر بل جو ہے وہ زیادہ آتا ہے میں نے کہا ہے یہ کیا تو پھر ہم لوگ اپنے لے آئے تو پھر ہولڈر تو لگا ہوا تھا اس کے بیش میں بڑے والے بلپ جو ہیں وہ ہم لوگ نے لگا لیے تھے اچھا جی اس کے بعد یہ زپ لک بیگز ہیں کچھ اور چھوٹا ایک اور ایک بڑا ہے کیونکہ کچھ کم چیزیں ہوتی ہیں کچھ زیادہ ہوتی ہیں آگے فریز کرنی ہے نا ہمیں چیزیں تو وہ اس کے حساب سے میں لے کے آئیں اس کے بعد ہے جی یہ ایک جگ لے کے آئیں ہوں جگ ہمارے گھر میں نہیں ٹکتا ہے جتنے بھی ہمارے گھر میں جگ ٹوٹے ہیں وہ سارے میرے ہزبن نے توڑے ہیں سارے تو پھر اس لئے جو ہے وہ میں اس طرح کی جگ لانے ہی چھوڑ دیئے تھے اب میں یہ لے کے آئیں ہوں ویسے تو ہم بوڈل یوز کرتے ہیں نا پانی کے لئے تو یہ میں لے کے آئیں ہوں اس کو یوز کرنے کے بعد رمضان کے بعد تو میں نے رکھ دینا ہے بھائی اس کو تو نہیں مہمانوں کے لئے رکھ دینا ہے بس پھر نہیں میں نے نکالنا اچھا اس کے بعد یہ میں ایک چھوٹی سی رنگ لائٹ لے کے آئیں ہوں رنگ لائٹ میرے پاس دو پڑی میں ایک اور میں لے کے آگئیں کیونکہ جتنے لائٹ ہونا اتنی ہی کم ہے تو یہ چھوٹی سی دس درم کی ملی ہے تو میں نے کہا چلو لے ہی لیتی ہوں ویسے بھی جو پہلی تھی نا اس کا سٹینڈ جو ہے وہ اس کا لوز ہوں گے کچھ چیزیں تو اس لئے میں نے کہا چلو نہیں لے لیتے دس درم کیا کیا ہے اس میں تو چلیں جی یہ تھی میری آج کی ساری شاپنگ آپ لوگ کے سامنے تھی اور سستی ترین شاپنگ میں نے کی ہے کم بجر میں بہت ساری چیزیں میں لے آئیں ہوں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے لازم بتائیں گا آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے تو چلیں جی ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں بہت سارا ہیارکھی گا دعاوں میں آ رکھی گا جی اللہ حافظ